السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور اب زومان میں رکھے تو کیا چل رہا ہے آپ لوگ کے لائف میں یہاں ہم جوے رات کے وقت گفٹ آپن کر رہے تھے تو یہ ہمارے جو نیبر ہیں آئیزل کی جو ہے نانا نانی ہیں سمجھے ایجیڈ ہیں وہ تھوڑے تو اس لیے جو ہے آئیزل کے نانا نانی ہے تو انہوں نے یہ ٹی شیٹ پرنٹ کر کے دی تھی تو یہ مجھے بہت اچھی لگی آئیزل کے لیے انہوں نے پکچرز لے کے اچھی سی جو ہے انہوں نے یہ ٹی شیٹ پرنٹ کر دی تو مجھے بہت اچھی لگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے گفٹ آپن کر رہی ہوں میں اب جو ہے نام آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گفٹ پر جو لکھے ہوئے ہیں تو میں دکھا بھی رہی ہوں تو بس یہاں پر جو ہے آئیزل دھوٹنگ کر رہی تھی بابا کو گفٹ بار بار جو ہے لے رہی تھی خود آپن کرنا چاہ رہی تھی تو یہاں پر یہ ہے آئیزل کی بہت پیاری سی میری فرنڈ نے جو یہ فراغ دی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیاری فراغ ہے یہ اور آئیزل پر بہت اچھی لگے گی تو بس آئیزل کو یہ بیگ اچھا لگ رہا تھا تو آئیزل اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو آئیزل جو ہے انجوائی کر رہی تھی ہزبینٹ جو ہے گفٹ آپن کر رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں آئیزل کی جو ہے مستیاں بھی تھوڑی چل رہی تھی آئیزل جو ہے چیزوں کو چھیل رہی تھی باکس وغیرہ میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کھیل رہی تھی اس سے تو بس یہاں پر جو ہے آئیزل کے بابا آئیزل کا دوسرا گفٹ آپن کر رہے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہزبینٹ کی جو ہے کلک تھی میرے خیال سے انہوں نے یہ گفٹ دیا تھا باکس پہ نام کسی کے لکھے تھے کسی پہ نہیں لکھے تھے تو مجھے تھوڑی کنفیوجن ہو رہی تھی لیکن یہ کہ جس پہ نام لکھے تھے وہ میرے لئے بہت ایزل ہو رہا تھا آپن کرنا تو بس یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہزبینٹ کی طرف سے جو آئے تھے انہوں نے دیا تھا تو یہ ہزبینٹ آپن کر رہے ہیں گفٹ تو میں جو ہے دیکھ رہی تھی گفٹ پہ نام ہے کہ نہیں لیکن یہ ان کی ہی طرف سے تھا تو بس جے نو نے دیا تھا ہم سمجھ گئے تھے کسی کسی نے نام نہیں لکھے ہو رہا تھا تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گفٹ آپن ہو رہا ہے تو ہزبینٹ جو ہے گفٹ کو آپن کر رہے ہیں اور انولپ بھی دیئے ہیں تو ابھی جو ہے آپن کر رہے ہیں گفٹ آپ کے سامنے ہی تو بس میوزیک کے ساتھ آپ لوگ انجوائے کریں موسیقی موسیقی دے موسیقی موسیقی یہ ہزبن دوسرا گفٹ اوپن کر رہے تھے تو یہ میری بھابی نے دیا تھا مجھے گفٹ جو ہے میری جیٹھانی ہے انہوں نے جو ہے مجھے یہ گفٹ دیا تھا پھر میری بردے نہیں تھی لیکن انہوں نے جو ہے میری بردے کا گفٹ یاد رکھا اور مجھے دیا تو جزاک اللہ بہت خوشی ہوئی مجھے اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں تو بس یہ میرا گفٹ اوپن ہو رہا تھا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو چوائز ہے بلکل اسی طرح کے گفٹ مجھے اچھے لگتے ہیں تو بس یہ مجھے کچھن کی جو چیزیں ہوتی ہیں مجھے جمع کرنے کا بہت زیادہ شو کہ مجھے کانچ کے بردن بہت زیادہ پسند ہے تو بس کچھ اس طرح سے یہ کانچ کرتا تو مجھے یہ اچھا لگا جار تھا یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بس مجھے بہت زیادہ پسند آیا تو میں جو ہے بہت خوش ہوئی ہیپی ہوئی تو بس یہاں آئیزل کو یہ بھی چاہیے تھا تو بس آئیزل کو جو ہے سب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ لوگ آئے اور جو ہے آئیزل کو اتنے پیار پیار پیزنٹس دیئے اور پیاری پیاری دعائیں دیں اس کے لئے بہت مجھے زیادہ خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ بس الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہے خوشی کیونکہ جب اولاد کی بات آتی ہے اور خوشی کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ ہم نے پہلی بردے یعنی ہماری پہلی تقریب تھی میری اور میرے ہزبینٹ کی جو کہ ہم دونوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھے اور جو ہے خوش بھی تھے تو بس یہی ہوتا ہے لائف میں چھوٹی چھوٹی انجائیمنٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہوتی ہیں تو بس یہ میرے لئے بہت سپیشل تھی تو یہ آئیزل کے جو ہے تایابو کی طرف سے گفت تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہزبینٹ جو ہے اسے اوپن کر رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتاتی بھی جا رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے گے گفت اوپن ہو رہے ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے آرام سے دیکھنا ہے آپ کو یہ تسلی سے دیکھیں انجائی کریں ویڈیو کو آئیزل کی جو یہ ویڈیو ہے یہ میرے لئے تو یہ بہت خاص ویڈیو ہے اور آئیزل سے جو ہے تو ہر ویڈیو ہی میرے لئے خاص ہوتی ہے میں چاہتی ہوں آئیزل کا ہر مومنٹ جو ہے کیپچر کروں میں اور جو ہے شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ جب آئیزل جو ہے بڑی ہوں انشاءاللہ تو جب دیکھیں گی تو آئیزل جو ہے ہیپی ہوں گی کہ ماما نے ہر جو چیز تھی آئیزل کی ہر ایکسائٹمنٹ ہر خوشی جو ہے ماما نے شیئر کی ہے تو بس آئیزل جو ہے ہیپی ہوں گی اور آپ لوگوں نے پیاری پیاری دعائیں آئیزل کو دینی ہیں کمنٹس میں اور جو ہے بتانے گیفت کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں تو یہ آئیزل کے تیبو کی طرف جی گیفت تھا تو آئیزل جو ہے دیکھ رہی تھی آئیزل کو جو ہے اچھا لگ رہا تھا اس میں جو ہے لائٹن ہی جر رہی تھی تو بس آئیزل جو ہے ہیپی ہو رہی تھی وائیس آور اس لیے کر رہی ہوں ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی کیونکہ جو ہے میرے گھر والے جو تھے وہ بھی کال پر تھے تو آئیزل کے مامو مامی جو ہے آئیزل کی نانو تو بس آئیزل کی نانو نے بھی گفت اوپن کروایا آئیزل کے ساتھ آئیزل کے بابا کے ساتھ میرے ساتھ تو بس یہی تھا ہم لوگ جو ہے انجوائی کر رہے تھے تو بس اچھا لگتا ہے انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہیں انسان کو جو بہت زیادہ ہی خاص ہوتی ہیں تو بس آپ لوگوں نے انجوائی کرنا ہے یا بیک پر نام نہیں تھے تو یہ بھی فرینڈ کی طرف سے تھا میں یہی کہوں گی جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو سارے گفٹ ہیں جو میمان آئے تھے ان کی طرف سے تھے لیکن یہ تھا کہ اس وقت اوپن کر لیے تھے تو یہ ہزبینڈ کی طرف سے تھے ہزبینڈ کی سائٹ کی طرف سے تھے کیونکہ ہزبینڈ کی جوپ وغیرہ سے جو آئے تھے وہاں کی طرف سے تھے تو بہت پیاری پیاری یہ ڈریس تھے تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو انجوائی کریں اور جزاک اللہ ان توفو کے لیے جو کہ بہت اچھے ہیں بہت بہت زیادہ اچھے ہیں اور جو ہے آپ لوگ آئے شرکت کی بہت خوشی ہوئی اور یہ ڈریس مجھے بہت زیادہ پرسند آیا تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ڈریس مجھے بہت زیادہ کیوٹ لگتے ہیں اور جب آئیزل پہنے گی تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت کیوٹ لگے گی اور میں انشاءاللہ آپ لوگ جسا شیئر ضرور کروں گی جب آئیزل یہ ڈریس پہنے گی تو بس یہاں پر جو ہے آئیزل دوسرا جیف اٹھا کر بابا کو دے رہیے کہ بابا یہ بھی اوپن کر دیں بابا یہ بھی اوپن کر دیں تو بس یہاں پر یہ ہی تھا تو آپ لوگ انجوائی کریں ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمہاروانیاری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈوکیشنل ٹوائز ہوتے ہیں جس سے بچے کو جو لرننگ میں آسانی ہوتی ہے تو مجھے اس طرح کے ٹوائز جنب بہت زیادہ ہی پسند ہیں تو میں جو آئیزل کے لئے پرپیار کرتی ہوں تو اس طرح کے ٹوائز ہی کرتی ہوں کہ لرننگ ٹوائز ہوں تو اچھا دیتا ہے بچے جلدی پروگرس کرتے ہیں تو بس مجھے اس طرح کے ٹوائز اچھے لگتے ہیں اور یہاں پر یہ میں آئیزل کو جو ہے آئیزل کا جو ہے نیکس دے رہی تھی آئیزل اسے کھیل رہی تھی اور یہاں ہزبینڈ نے یہ گفت اوپن ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میں ڈال لگ رہی ہے اور میں نے کہا نہیں ٹیڈی بیر بھی ہو سکتا ہے آپ چیک کریں تو اس میں جو ہے آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ اوپن ہوگی تو اس میں سے جو ہے ڈال ہی نکلی ہزبینڈ کی بات صحیح ہوئی ہزبینڈ نے صحیح گیس کیا تھا کہ اس میں ڈال ہے اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ٹیڈی بیر بھی ہو سکتا ہے آپ چیک کریں تو بس یہاں پر یہی ہو رہا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال تھی تو بس یہ آئیزل کی طرح ہی ڈال تھی کیوٹ سی اور آئیزل جو ہے بس اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں انجوائی کر رہی ہیں اپنے نکلیس کو آئیزل گفٹس کو ابھی نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن بعد میں اس سے ضرور کھیلیں گی انشاءاللہ آئیزل جو ہے ہماریٹ و بوشی همہ ساتھ اور ہزبیند جو ہے چیک کر رہے تھے کہ یہ بول کیوں نہیں رہی تو بس اس میں سے بیٹری نکال کے جو ہزبیند دیکھ رہے تھے تو بس بیٹری میں تو ہر کابض لگا ہوتا ہے شاید اس وجہ سے یہ اپن نہیں ہو ری اور نہیں ہو ری تو بس یہاں پر ہزبیند کس طرح سے لگے گی کس طرح سے نہیں بیٹری دی تو اسی کو چیک کر رہی تھے ہزبیند کے یہ بولنے والی ہے تو یہ بول کیوں نہیں رہی تو بس یہی تھا تو پھر بعد میں رکھ دی تھی کے بعد میں اس کو دیکھیں گے تو بس ابھی سائٹ پر کر دیں گے ڈال کو اور جو ہے باقی نیکس گفٹ جو ہیں کھولیں گے تو اپن کریں گے آپ لوگ بھی ساتھ رہیں گے ویڈیو کو انجوائر کریں یہ گفٹ تھا میری فرنڈ شمائلہ تھی ان کی طرف سے تو بس یہاں پر یہ اپن کر رہے تھے ہز بینڈے موسیقی 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 آہیزل کو پرنٹ کروا کر ٹی شٹ پر گفت کی تھی تو ہم یہ برڈ دس آئے تھے اس کے بعد کا کلپ تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کیلئے کلپ کھانے کا کلپ تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کیلئے شیئر کروں کیس کیس کو آہیزل کے گفت اچھے لگے کمنٹ پر ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے اور جو ہے ویڈیو کو انجوائی کرنا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آہیزل کی پیاری پیری ٹک ٹک دیکھنی ہے تو ٹک ٹک پر فولو کریں